نمسکار میں منی سواگت کر رہا ہوں آپ کو اپنے اس سے یوٹیوب چینل پر دوستو آپ کے مند میں اکثر پرشن یہ اٹھتے رہتا ہے کہ کتنا نمبر والوں کو دول ہے وہ سرو کر دینی چاہیے بہت سارے لوگ کا نمبر کم آ رہا ہے جس کی وجہ سے ڈی موٹیویٹ فیل کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اچانک اس کا کول پیٹ میں آ جائے یعنی فیجیکل ایفیسنسی ٹیسٹ میں آ جائے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ وہ پیچھڑپ جائے تو اس لیے یہاں پہ اپنے اس مدے پہ بات کرنے والے ہیں کہ گروپ ڈی میں اگر آپ کے اتنے نمبر آ رہے ہیں تو ہرنیٹ پرسنٹ اگر سیود نہیں بھی ہے تو کتنا پرسنٹ آپ سیود ہیں جسے کی آپ دوڑ کم سے کم جاری رکھئے ہاں وہ الگ بات ہے کہ سیریس ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے یہ آپ کے نمبر پہ ڈیفینڈ کرتا ہے لیکن ہاں اگر کتنا نمبر آنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ اتنا نمبر میرا آ رہا ہے تو اتنا میں ہوگا کی نہیں ہوگا وہ ہی ہم اس ویڈیو میں چلچہ کریں گے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنی جائے گا تو ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا چالیس پیتالیس پچپر کہاں اسکور ٹکتا ہے پیٹ کے لیے دیکھئے جہاں تک میں اس اگزام کو ٹوٹلی سرو سے لے کے انتے تک جب تک یہ اگزام چلا اور ابھی بھی اس کا پروسج جاری ہے جہاں تک میں نے اوبجرم کیا ہے تو یہ چیزیں دیکھنے کو ملا ہے کہ اس اگزام میں جو تفنیس آف کوشن کا لیول جو آپ کر سکتے ہیں وہ تھوڑا ساٹھ ٹھیک تھا یعنی کہ اچھا لیول کا کوشن پوچھا گیا تھا اور ایفریج جو بچے ہیں وہ ایفریج کی میں بات کر رہا ہوں وہ پچاس سے ساٹھ کے بیچ لائی کر رہے ہیں ایفریج کی میں بات کر رہا ہوں کسی کا پیتالیس بھی آ رہا ہے تو کسی کا پیسٹ بھی آ رہا ہے تو میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ کسی کا پچاس ہی نہیں آ سکتا ہے اور کسی کا پیتالیس نہیں آ سکتا ہے ایفریج کی میں بات کر رہا ہوں پچاس سے ساٹھ کے بیچ لائی کر رہا ہے تو یہ تو آوییس ہے کہ کالنگ کیے جائیں گے ہی لیکن اگر جن کو بھی ڈاؤٹ لگتا ہے کہ چالیس میں ہوگا کی نہیں ہوگا بیالیس میں نہیں ہوگا ہاں اگر ہم جیرل والے کے لیے بات کریں کچھ ایک جون کو چھوڑ کے جیسے آپ کے چنٹی گھر تھوڑا سا ٹھیک ٹھیک جون ہو جائے گا یا آپ کے جو الہاباد ہو گیا ہاجیپور ہو گیا یہ سب جو جون ہے گوراکپور ہو گیا یہ سب یاراچی ہو گیا تو یہ سب میں تھوڑا سا ریسک ہے بس جاننا نہیں ہے ایک دو نمبر کا ریسک ہے لیکن اگر پھر بھی آپ جنرل میں ہیں اور پیتالیس نمبر سے ایوہب ہے پیتالیس نمبر سے ایوہب ہے تو آپ پیتالیس سے پچاس کے بیچ میں ہیں تو آپ یہ مانکے چل سکتے ہوں کہ 50-50 چانس ہے پیٹ کے لیے 50-50 چانس ہے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن ہاں اگر آپ پچاس سے اوپر ہے تو آپ ہنڈیٹ پرسٹ بات کے چلو کہ آپ کا کولنگ آ جائے گا فیجکل ایفیسینسی ٹیسٹ کے لیے تو پچاس سے اوپر والے تو سیور دوڑنا ہی دوڑنا ہے پیتالیس سے پچاس والے جنرل کی میں بات کر رہا ہوں کٹیگری وائز دو نمبر تین نمبر نیچے ہوگا وہ جیسا کہ آپ ایسٹی سے ہے تو اویس سے پاس چھے دس نمبر نیچے ہو جاتا ہے یا آپ کے اسی سے ہے تو یہ سب کا تو کٹیگری وائز نیچے ہوگا میں جنرل کی بات کر رہا ہوں باقی کٹیگری وائز دو اویس ہے اگر آپ اویس سے ہے تو ہو سکتا ہے تیتالیس میں بھی آپ کے کولنگ آ جائے لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں فیپٹی فیپٹی کی چانس ہے پچاس کے اوپر تو ہنڈیٹ پرسٹ ہے لیکن اور بھی جو چیزیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جنرل اویس سے ہیں تو پیتالیس اگر آپ کے بند رہے ہیں اور ٹھیک تھاکی ہے حالانکہ تھوڑا سا قرب ہے لیکن آپ کو امید نہیں چھوڑنی ہے کیونکہ اس ایکزام میں ایسا انیکسپیکٹڈ چیزیں ہوئی ہیں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا کم نمبر آ رہا ہے اور یہاں پہ تین گناہ بلائے جائیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں نمبر ویکنسی بھی کافی جانا ہے اور کنڈیٹ کو تقریبا تین لاکھ لوگوں کو بلائیں گے حالانکہ وہ فیجیل افیسنسی ٹیسٹ کے لیے تین لاکھوں تو نہیں بلائیں گے لیکن پھر بھی اگر ہم اس کو بھی ہٹا دے 20% اگر ہٹا دیتے ہیں تو اسی ہزار ہو جاتا ہے تو اسی ہزار میں آپ سمجھ سکتے ہیں آٹھ تین چوبیس یعنی کی تقریبا دھائی لاکھے ایرونڈ آپ کے جو کالیگ ہو گئے تو اس میں کپ نمبر والے کو بھی چانس ملے گا مجھے لگ رہا ہے کہ پیتاریس کے اوپر ہے جو بھی پیتاریس کے اوپر ہے وہ دوڑنا شروع رکھیں جانا نہیں کم سے کم رو جانا 500 میٹر 100 میٹر 200 میٹر مطلب کہ ایک پریکٹیس میں رہے تاکہ جیسے ہی آپ کا ریجالٹ آئے آپ کا کم سے کم اچٹی میرا بنائی رہے کہ وہاں پر پریکٹیس جاری اور اسموٹلی طریقے سے کنڈ بھارٹ کیا جا سکتے ہیں ایک کلومیٹر میں ٹھیک ہے تو آسا کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا نیکش ویڈیو ملتے ہیں اور بھی کوئی کیلئی ہے تو ریچھے کمیٹ باکس میں جب دور کمیٹ کر کے بتائیے گا اور آپ کے سپورٹ کے لیے میں بنا ہی رہتا ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیے گا نیکش ویڈیو ملتے ہیں تب تک لیے جائے ہیں ملتے ہیں